تو ہم بنیادی طور سے شریعت کا یہ اصول جانتے ہیں کہ سودی لیندین اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ اللہ نے کاروبار کو لیندین کو بائے کو حلال کیا اور رِبَىٰ یعنی سود کو حرام کیا ہمیں قرآن کا یہ صاف ارشاد معلوم ہے اب سود کسی بھی شکل میں آئے کسی بھی شرط پر آئے وہ حرام ہیں اس میں کوئی دورائے ہے آپ کو یہ سمجھنے میں دقیقت ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سود تو حرام ہے جو آج بینکنگ سسٹم ہے لون دینے لینے کا اور بینکنگ کا نظام ہے اس میں بغیر سودی انوارلمنٹ کے بغیر سودی لیندین کے کوئی کاروبار لیندین نہیں ہوتا اتتا ہے لہذا بینکنگ کے سسٹم میں ایک عمومی فتوہ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح لینا دینا جس سے سود کا معاملہ درپیش ہو یہ ناجائز ہے ہمارے ہاں جو لوگ اب ضرورت اور مجبوری کے تحت یا حکومت کے قائدے اور قانون کے تحت یا کوئی شخص جو ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کو مجبوری ہے پائسہ کاروباری ہے یہاں سے وہاں بھیجنا ہے اس بنیاد پر بینکنگ میں جو کھاتے کھولنے کی رائے یا جواز کا فتوہ دیتے ہیں کہ کھول سکتے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے کھاتے میں سود کی رقام آ جائے تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام ہے اب اگر کوئی شخص قرآن نے کہا جتنی تمہاری طاقت ہے تم اتنا اللہ سے بچو اور ڈرو مطلب ہم کو شریعت پر اتنا عمل کرنا ہے جتنی ہمارے قوت کے طاقت کے دائرے میں ہے جہاں ہم مجبور ہیں جو ہماری طاقت کے باہر ہے اللہ تعالی انشاءاللہ اس پر ہم پر نہیں پوچھے گا اب یہ جو آپ نے سوال کیا مرسیڈیز ہو فلا ہو ڈھیما ہو کوئی بھی گاڑی ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم کو ضرورت ہے اس کی ایسی ضرورت ہے کیا کہ اگر وہ گاڑی ہم نے نہیں لی یا بینکنگ سسٹم سے نہیں لی تو ہمارے لئے سارے راستے بند ہو گئے ہم مجبور ہو جائیں گے ہماری موت واقع ہو جائے گی ہمارا کاروبار ٹھپڑ جائے گا ہمارا دین یا ایمان نقصان میں پڑ جائے گا ایسی کوئی صورت بنتی ہے ایک اصول شریعت کا یہ ہے جو کئی آیتوں اور آیتوں ہیں کہ ضرورت پر جب آدمی مجبور ہو جائے تو حرام چیز حلال ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو قرآن نے بتایا کہ اگر کوئی مردار یا سور کا گوشت اتنی مقدار میں کھالے ہوئے جس سے اس کی جان بچ جائے انا اس کو حلال سمجھتا ہو اور نہ بہت پیٹ بھر کے کھا رہا ہو جان بچانے کے مقدار تک کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لئے جائز ہے ہے نا مطلب جان جا رہی ہے تو ایک حرام چیز حلال ہو رہی ہے جان بچانے کے لئے بڑا نقصان سے بچنے کے لئے ایسی کوئی شکل اگر بنتی ہے کہ آپ کے لئے کوئی راستہ نہ رہ جائے بینک سے کام کیے بغیر آپ کے معاملات نہیں بن سکتے یا معاشی کام نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں اتنی حد تک اجازت ہے جتنے سے آپ سے کام آپ کا کام نکل جائے جیسے میں نے ابھی کہا جیسے میں نے ابھی کہا کہ اب ایک آدمی بینک سرویس کر رہا ہے اس کی تنخواہ آ رہی ہے بینک سے تو اس کو کھادہ کھولانے کے لئے کہا ہے اس میں بھی علماء نے کہا کہ حد تل امکان کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح رقم نہ رکھے کہ اس میں سودھ بڑھے کیونکہ جب آپ بینکنگ سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں چاہیے آپ سودھ نہیں لے رہے ہیں لیکن آپ سودھی کاروبار کی مدد کر رہے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوے کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور سرکشی یا ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو اب یہ گناہ سرکشی کا کام ہے کاروبار ہے ہم کو اس سے حد تل امکان بچنا ہے اب جہاں رہ گئی بات یہ ہے کہ کوئی علم ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ڈائریک بینگ سے لینے کیلئے بغیر کئی شکلیں ایسی ہیں کہ بغیر بینگ کے انوالمنٹ کے آپ لے سکتے ہیں آپ اس سلسلے میں جو معاشیات سے متعلق وکیل ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کو راستے بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں کئی لوگ کو پارٹنر بنا سکتے ہیں جیسے آپ چار لاکھ پائیٹ لاکھ کا شو کر رہے ہیں تین آدمی کو مشترک بتائے تو فرق پڑے گا کہ نہیں نہیں آپ کا چھ لاکھ دو لاکھ آپ کا ہے دو ان کا ہے دو ان کا ہے میں نے ایک بات کہی اور اس طرح لوگ چارٹرن اکاؤنٹنگ دورک کوئی سے سارے لوگ ایڈیس کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو جن کے آنے مسلمان غیر مسلم سب لوگ تو جو آڈٹ ریپورٹ ہوتی ہے اس میں وہ ایڈیس کرتے ہیں قائد قانون کے مطابق کرتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ کہ چلو ٹھیک ہے آپ کو مرسیڈیز ہی لینی ہے تو سیکنڈ لے لیجی فریش لینا نہ لیں گے تو گناہ ملے گا ایسا تو نہیں ہے تو اس میں آپ کو بینک سے لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی شکل بنتی ہے جب بھائی نے بتایا کہ اس میں اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص دے رہا ہے اور اس کے اندر معاملہ طے ہو رہا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق مدت کے گھٹنے بڑھنے سے کوئی پیسہ گھڑ بڑھنے رہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے جو بینک کا انٹریسٹ آتا کیش رکھا ہوا وہ پیسہ کیا کرنا چاہیے ہمارے بینک کے انٹریسٹ کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو عام علماء کا پرانا فتوہ چلا آ رہا ہے احناف وغیرہ کا کہ کسی غریب کو مجبور کو دے دو اور ثواب کی امید نہ رکھو لیکن ہمارے ایلیدیس علماء اور محققین اور عرب علماء بھی اور میں بھی ان کی بنیاد پر جو ان کی دلیل ہے اس کی مضبوطی کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کسی مسلمان جیسے ایک ہمارے اللہ تعالی نے جن کو طاقت دی ہے ایسے مسلمان کیلئے جیس طرح یہ سود ناجائز ہے کھانا کھلانا ایسے ہی غریب مسلمان کے لئے بھی ناجائز اور حرام ہیں ایک دو ہم یہ کہ اب آپ یہ کہتے ہیں شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس غریب کو دے دیں اور ثواب کی امید نہ رکھیں میں اس پہ ایک چیز کا اضافہ یہ کرتا ہوں کہ جس طرح اس کے لئے حرام ہے اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو عام حالات میں بحیثیت مسلمان آپ بہت جانتے ہیں بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ کے پڑوسی یا آپ کا کوئی مسلمان بھائی بھوکا ہے آپ کے گھر میں کھانا ہے تو آپ پر شریعت کیا فرض کرتی ہے ہم ان کو کھانا کھلائیں ہم نے حدیثِ قدسی سنی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میں بھوکا تھا تو انہیں کھانا نہیں کھلایا اب فرض کیجئے کہ میرے پڑوس میں یہ ہیں یا میرے علم میں یہ ہیں ان کے گھر فاقہ ہے غریبی ہے مہتاج ہیں میرے پاس سود کی رقم آئی ہاں ایک ہزار روپیہ پانچ سا روپیہ میں نے کہا کہ بے غیر ثواب کی نیت کے میں نے ان کو پانچ سا روپیہ دے دیا کہ بھائی ان کے گھر کھانا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کے لیے یہ سوچ کے کہ یہ غریب ہیں بے غیر ثواب کی نیت کے میں نے دے دیا لیکن حقیقت میں شریعت نے مجھ سے جب کہا تھا کہ وہ بھوکا ہے تو تجھ کو کھانا کھلانا ہے تو میں نے اپنا پیسہ بچایا جو مجھے دینا چاہیے تھا تو میں نے اپنا حق ادا نہ کرنے کے لیے حرام پیسے کو یوز کیا حقیقت میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا ہے ایک میں ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ یہ شکل ایک بنتی ہے تو ہمیں اگر کوئی غریب محتاج اور ضرورت مند مسلمان نظر آتا ہے تو شریعت کا حقم ہے کہ ہم اپنے اصلی مال سے حلال پیسے سے اس کی مدد کریں پورے سماج اور پورے مسلمانوں کا معاشرہ اس کا مکلف ہے بیت المال اس کے لیے متین ہے زکاة اس کے لیے متین ہے اب ایسے معاشرے میں آپ اس کو زکاة صدقات خیرات سے اور اپنے آپ کو بھی اس کے عجر و ثواب سے محروم کر کے حرام کیوں دینا چاہتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے دو تین علماء جواب دیتے ہیں جیسے ایک تو جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ریشم کا ایک جوڑا جو ہے حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تحفہ میں دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ مجھے کیسے دے رہے ہیں میں نے آپ سے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ریشمی جوڑا لے لیجیے اور جمعہ کے دن اور وہ فود جو باہر سے آپ سے ملنے آتے ہیں ان کے لئے آپ یہ زیبتن فرمایا کریں پہنا کریں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ مردوں پر حرام ہے اب جب ہم پر حرام ہے تو آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو کہا یہ میں تمہارے پہننے کے لئے نہیں دے رہا ہوں تم چاہو تو تو اپنے گھر کی خواتین کو پہنا سکتے ہو عورتوں کے لئے حلال تھا ریشم ہے تو حضرت عمر فاروق رضی رضی نے کو جوڑا تو لے لیا لیکن اپنی گھر کے عورتوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے ایک مشرق بھائی کو تحفے میں دے دیا تو اس بنیاد پر جیسے یہاں عجر کی سوار نیت نہ کر کے دینے کی بات کہتے ہیں بعض علماء نے جواب دیا کہ جس طرح ایک چیز جو میرے لئے حرام تھی میں نے حضرت عمر فاروق کے لئے حرام تھی انہوں نے ایک مشرق بھائی کو دیا تو وہ اس شرط کے ساتھ مشرقین کو دینے کی بات کرتے ہیں فتوہ دیتے ہیں کہ ایسے غیر مسلم دوست یا متعلقین جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ اس پیسے کا غلط استعمال نہیں کریں گے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی بات اور نفرت والا معاملہ ان کے آن نہیں ہے تو آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں